حاجر ہیں ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں اور ہمارا چل رہا ہے راستری آئیم یوگتہ دھاریت پرکشا کہ جو اوپر ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تارکیق ابھیوتہ ریجلنگ میں آج ہمارا ہے لپت سنکھا کیسے پتہ لگائیں اور یہ اس کا تیسرا بھاگ ہے اگر آپ نے پہلا اور دوسرا پارٹ نہیں دیکھا ہے مسنگ نمبر کا تو اس کو ضرور دیکھیں جس سے آنے والے سے جو سوال ہوتے ہیں ان کو آپ کم سمیہ میں سالو کر سکیں تو جیسے جانتے ہیں کہ ہر ویڈیوز ایک تارکیق ابھیوتہ کی سیٹ جاتی ہے اسی گادھار پر اس کا ایکسپینیشن جو ہوتا ہے گیڈیو کے مادہم سے دیا جاتا ہے سمجھانے کا پریاس کیا جاتا ہے تو آج جو ہماری سیٹ ہے وہ 65 کرمانگ اس کا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیٹ کرمانگ میں 65 کرمانگ میں سوال بیبین پرکار آکرتیاں دی گئی ہیں اور ان آکرتیوں میں کچھ لپت چیزیں ہیں ان کا ہمیں پتہ لگانا ہے اور انہیں سالو کرنا ہے کہ لپت سنکھیا یا لپت جو بھی ہمارا ہے پرسنو آچک چینے پر کیا آئے گا اور سوال کو ہم کیسے سال کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا سوال اسکرین پر اس پرکار سے کچھ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سیٹ ہے اور اس کا یہ پہلا سوال کچھ اس پرکار سے دیا گیا ہے اور اس سوال میں کیا دیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چوکور آکرتی بنی ہوئی ہیں اور یہ آکرتیاں تین ہیں پہلی دوسری اور تیسری جیسا نردیس ہوتا ہے کہ جو لپت سنکھیایں ہوتی ہیں ہمیں جس لپت آکرتی میں دی گئی ہوتی ہے جس آکرت میں لپت سنکھیا ہوتی ہے اس سے پہلے کی جو سنکھیایں ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ تلناتما کا دھند کرتے ہیں وہ پتہ لگاتے ہیں کہ ان کے بھی سممند کیا ہے اسی سممند کو ہم لوگ جنرلیزیسن کرتے ہیں کہ اس سممند کے آدھار پہ ہم اس کا صحیح انسر پتہ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلی جو چطر ہے پہلے چطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے اور ایک کے بعد میں یہاں پہ پانچ ہے اگر ہم ایسے چلتے ہیں ایک ہے پانچ ہے چار ہے تین ہے اور یہ بیچ میں چار آیا ہے کیسے چار آیا ہے یہ ہمیں اس کا پتہ لگانا ہے آپ دیکھئے اگر اس کو دھیان سے دیکھئے تو ایک اور پانچ ہمارا چھے ہو گیا چار تین سات اور اس میں سے گھٹاتے ہیں تو ہمارا نہیں ہوگا ٹھیک ایسے ہی ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو چار یہاں پہ ہمارے پاس چار ہے اور تین سات ہے سات ایک آٹھ ہے آٹھ پانچ تیرہ ہے تو تیرہ جو ہے ہمارا یہاں پہ نمبر نکلتا ہے اگر ہم ان نمبر کو ایڈ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر ہم نمبر کو ایڈ کرے اگر ہم پہلا نمبر یہ لیتے ہیں یہاں سے ہم چلنا پرارم کرتے ہیں تو پہلا ایک ہے ہمارے پاس اور ایک کے بعد نیکس نمبر ہمارا فائف ہے اور اس کے بعد نیکس نمبر ہمارا فور ہے چار اور چار تین کے بعد میں آ گیا تو یہاں کل چار نمبر ہیں ایک دو تین چار چاروں نمبر کو جوڑتے ہیں ایک پانچ چھے چھار دس تین تیرہ ہمارا ہو گیا تیرہ جبکہ ہمیں کیا چاہیے تھا ہمیں مدھی والی سنکھیا پتا کرنی تھی مدھی والی سنکھیا کتنی ہوگی اور یہاں پہ دیا گیا ہے چار چار کیسے ہو سکتا ہے ایک اور تین کو اگر ہم ان سنکھیاں کو یا سنکھیاں انکوں کو جوڑ دیں تو ہمیں چار پرابت ہو سکتا ہے تو اس کو جوڑتے ہیں اور ایک اور تین کر کے چار ہمارا آ جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی ہم دوسرا والا جو ہمارا یہاں پہ ورگ لیا ہے اس کو ہم ویسے ہی حل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارا صحیح ہو رہا ہے ہم نے پہلے تین پلس دو کو جوڑا تین اور دو کو جوڑنے کے بعد میں ہم نے چار کو جوڑا چار کو جوڑا اور چار کو جوڑنے کے بعد اس میں ساتھ کو جوڑا اب ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا بیسک رولز جو جنرلائیشن کیا ہے صحیح آ رہا ہے تو تین دو پانچ پانچہ نو نو سا سولہ کتنا آ گیا سولہ آ گیا تو ان کے انکوں کا یوگ اگر ہم کریں گے ایک اور چھے تو ساتھ آ جائے گا اس کا مطلب جو ہمارا رولز یہاں لگ رہا تھا وہی رولز یہاں لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کنفرم ہے کہ آگے بھی ہمیں اسی رولز کو فالو کرنا ہے تو اسی رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے کے سوال کو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جنرل رول ہو جائے گا پانچ اور پانچ پانچ میں ہم چار کو جوڑیں گے پانچ یہاں سے شروعات کریں گے پانچ پانچ کے بعد چار چار میں تین جوڑیں گے چار میں ہم نے تین جوڑا اور تین میں ہم نے آٹھ کو جوڑا تین میں ہم نے آٹھ کو جوڑا اب انسر کرتے ہیں پانچہ نو 9 3 11 5 4 9 9 3 12 12 8 20 12 8 20 ہو جائے گا اور 20 کے انکوں کا جو یوگ ہوگا 2 plus 0 answer آ جائے گا 2 options میں اگر ہم چلے تو یہاں پہ ہمارا correct option answer ہمارا ہو جائے گا answer ہمارا ہو جائے گا option A 2 تو دیکھ سکتے ہیں اس پرکارز کے سوالوں کو ہم کیسے کرتے ہیں اور کیا چیز دھیان دکھنی ہوتی ہے ہمیں بس بسکلی ان کے بیچ کا سممند کو پتا کرنا ہوتا ہے اور اسی آدھار پہ آگے کو سوال کرتے ہیں i hope سمجھ میں آیا ہوگا اگلی سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں اگلی سوال کیا ہے اگر ہم یہاں پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں گے سوال ہماری سکن پہ ہے کچھ اس پرکار سے سوال کچھ ہمارا اسکن پہ اس پرکار سے ہے اور اسی سوال کو ہمیں سالو کرنا ہے تو اس سوال کو سالو کرنے کے لئے ہم لوگ پہلے سنکھاؤں کے بیچ دیکھتے ہیں سممند کیا ہے تو یہاں پہ پتا کیا کرنا ہے پتا ہمیں یہاں پہ کرنا ہے تیسری آقرت میں یہاں پہ کوئی نمبر میسید ہے تو پہلے ہم دھیان سے دیکھتے ہیں تو یہ سب نمبر کیا ہے ہمارے اسکوائر سے ہیں تو ان کے بیچ کا ریلیشن کیا ہے وہ ہم نکالتے ہیں تو یہاں سے سب سے ہم سلوات کرتے ہیں اس والے نمبر سے تو پہلے نو آیا نو کے بعد سولہ آیا سولہ کے بعد میں پچیس آیا اور پچیس کے بعد میں چھتیس آیا ایک سممند ہم دیکھتے ہیں یہ تین کا اسکوائر یہ چار کا اسکوائر یہ پانچ کا اسکوائر اور یہ چھے کا اسکوائر ہے اوکے یہ چھے کا اسکوائر ہے اوکے تو یہ چیز ہماری ہو گئی دوسری والی فیگر میں چلتے ہیں ہم یہاں پہ تو پہلا نمبر ہمارا سولہ پھر پچیس چھتیس اور انانچاس اور انانچاس 49 اب یہاں پہ رولز دیکھتے ہیں یہ چار کا اسکوائر یہ پانچ کا اسکوائر ہے یہ چھے کا اسکوائر ہے اور یہ سات کا اسکوائر ہے مطلب یہ ہمارا رولز بھی صحیح ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نمبرز کیا ہے جو سب سے چھوٹا نمبرز ہے یا وہاں سے شروعات کرتے ہیں تو نمبرز کا جو اسکوائر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے ایک سرکل کے روپ میں بڑھ رہا ہے تو اسی پر آدھار پہ ہم تیسرے والے سوال کو سالپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں انسر کیا ہوگا تو یہاں پہ پہلا کیا ہے پہلا نمبر ہم چھتیس ملے گا تو چھتیس چھتیس کے بعد فٹی نائن اور فٹی نائن کے بعد میں کوسچن مارک ہے اور پھر اٹی ون ہے اکیاسی ہے سالپ کرتے ہیں تو یہ چھے کا اسکوائر تو یہ ساتھ کا اسکوائر ہوگا نشجد بات اور یہاں پہ آٹھ کا اسکوائر ہونا چاہیے میں ابھی ماند کی چلتا ہوں آٹھ کا اسکوائر ہے تو یہ نو کا اسکوائر ہے بلکل رول سمالا جیسا پہلے چل رہا تھا وہی ہے تو خالی جگہ پہ کیا جائے گا ہمارا آٹھ کا اسکوائر تو آٹھ کا اسکوائر ہوتا کتنا ہے چونسٹ تو آپسن میں چلتے ہیں اور آپسن ہمیں مل گیا یہاں پہ جو کریکٹ اینسر ہمارا ہوگا آپسن بھی سکسٹی فور یہ ہمارا کیا ہو جائے گا کریکٹ اینسر ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے وہی کیا پہلے ہم نے جو فیگر بنی تھی جو چتر بنا تھا ان دونوں کے بیچ میں سمبند نکالا اسی کیادھار پہ اگلی ہی والی جو ہماری آکرت ہی تھی اس میں لپت نمبر کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا آگے بڑھتے ہیں اور اس کو بھی سالو کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے تو میں یہاں پہ اس فیگر کو کرتا ہوں اور اس فیگر کی سہتہ سے اس سوال کو ہم لوگ سال کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آکرت ہی ہے اور اس آکرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسئنگ نمبر کہاں پہ ہے مسئنگ نمبر میرا اسی آکرت میں ہے تیسری والے میں تو اس مسئنگ نمبر کو ہمیں کیا کرنا ہے اسی مسئنگ نمبر کو ہمیں دوڑنا ہے اس مسئنگ نمبر کے مان کیا ہوگا تو یہ بلکل نمبر نیچے والا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حاکر کیا ہو رہا ہے سمیکر میں چھے ہے بارہ ہے اٹھارہ ہے اور تیس ہے پہلے سنکھاؤں کو لکھ لیتے ہیں چھے بارہ اٹھارہ اور تیس اوکے دھیان سے دیکھتے ہیں اوکے ہاں چھے کا دونہ بارہ بارہ اوکے چھے کا دونہ بارہ یہاں پہ دو سے ملٹیپلائی پھر تین سے ملٹیپلائی چھے تیا اٹھارہ چھے تیا اٹھارہ اور جو لاسٹ نمبر ہمارا ہے اس وہ کیا ہو رہا ہے 5 کا ملٹیپلائی 6 چھے پنچے تیس ملکہ کچھ اس پرکار سے بنا پہلا دو پھر تین پھر پانچ ملکہ ان دونوں کا جو یوگ ہوتا ہے وہ لاسٹ سب سے بڑا نمبر جو ہوتا ہے اس کا ملٹیپلائی ہوتا ہے دوسری سمیکن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا رول سی میں چل رہا ہے حالو ہو رہا ہے یہاں پہ 16 ہے پھر 24 ہے اور 40 ہے اور ہمارا سب سے چھوٹا نمبر کیا تھا 8 تھا سب سے چھوٹا نمبر ہمارا 8 سے بگن ہوا ہے تو 8 سے صلوات کریں گے تو 8, 12, 16 8, 3, 24 صحیح ہو رہا ہے بلکل جیسا ہم نے سوچا تھا بھئی ہے اور 8, 5, 40 ان دونوں کا ایڈ اگر ہم کریں تو 5 آتا ہے 8, 5, 40 تو بلکل یہی ہمارا رولز لگے گا نیکس نمبر میں بٹ یہاں پہ چھوٹا نمبر یہاں پہ اگر ہے تو کون سا چھوٹا نمبر ہوگا جس کا ملٹیپلائی ہم کریں اور ان کا ایڈ ہو جائے تو یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر یہ پھر اس کے بعد میں یہ نمبر چھوٹا لگ رہا ہے سکنڈ نمبر پہ تو یہ 18 ہے اور یہ 27 ہے تو کس ٹیبل میں 18 اور 27 آتا ہے اوکے کیونکہ ہمیں یہاں پہ 2 اور 3 کرنا ہے تو ہم 2 سے بھاگ کرتے ہیں 9 9 دونی 18 good تو یہ ہمارا ہو جائے گا مان لیتے ہم اگر یہاں پہ ہمارا اس جگہ پہ 9 ہوتا تو 9 کا 18 ہوتا 18 کا 27 ہوتا اور 27 کا 45 ہوتا کیسے ہوتا وہ آپ سمجھئے 9 دونی 18 9 3 27 اور 9 پچھے 45 next نمبر 9 پچھے 45 ہم نے بتایا تھا نمبر جو ہوتا ہے ان دونوں کا ایڈ ہوتا ہے تو اس کا ملدب جو صحیح انسر ہوگا ہمارا سی ہوگا option c ہوگا اور اس کا مان آئے گا نو مان آئے گا نو تو دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم نے یہ سوال کو کر لیا ہے آپ بھی کریے جہاں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کمنٹ باکس میں جرور کریں جیادہ سے جیادہ سیئر کریں جس سے بچے ابھیاس کر سکیں سارے بھالکوں سے انرود ہیں کہ وہ ویڈیوز کو دیکھیں اور بچوں کو دیکھنے کا موقع دیں جس سے بچے سمجھ سکیں آنے والے سوال کیسے آتے ہیں سارے سوال اگزام میں آ چکے ہیں پوچھے گئے ہیں تو مہتپونڈ بھی ہے تو مہتپونڈ بھی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو یہ کوسچن ہے کوسچن یہ ابھیاس کا ہے اور اس کوسچن ابھیاس میں ہمیں پتا کرنا ہے کہ دیکھتی ستھان دیکھتی ستھان ہے کہاں پہ یہاں پہ کس دیکھتی ستھان پہ کیا آئے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر ہمیں پانچ ملا تھا اور پانچ اور پچیس اگر ہم دیکھیں آہ لائن ٹو لائن تو پانچ اس کے سامنے پچیس ہے ملکہ بھی اس نمبر کا اگر ہم اسکوائر کرتے ہیں اس نمبر کا ہم اسکوائر کرتے ہیں تو یہ نمبر ہمیں ملتا ہے اوکے بلکل صحیح یہاں پہ تیرہ ہے تو یہ تیرہ کا اسکوائر ہو گیا یہ گیرہ ہے گیرہ کا اسکوائر ہو گیا تو بچا کیا یہاں پہ جو نمبر ہو گا اسکوائر ہو گا اسکوائر ہو گا ملکہ 100 کس کا برگ ہوتا ہے 100 برگ ماند کس کا ہوتا ہے 10 کا correct answer ہمارا دی ہو جائے گا یہ 10 ہوگا تو 10 کا جو اسکوائر ہوگا وہ کتنا ہوتا ہے 100 ہوتا ہے تو answer ہو جائے گا option d answer ہو جائے گا option d hundred sorry option d 10 کتنا 10 تو آپ نے دیکھا آج کی ویڈیو میں کی جو لپت سنخیہوں سامنے سوال تھے ان کو ہم نے سالو کیا اس سے پہلے دو ویڈیوز لپت سنخیہوں پر آداریت بنائی جا چکی ہے آپ ان کو بھی دیکھیں اور کچھ اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کمنٹ باکس میں کریں دھنیواد ابھیاز پرسنوں کو کریں